سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے بیسوڈ میں دیکھا کہ لو یانگ ٹینتھ فلور پر پہنچ گیا تھا پر جیان وشوانگ اس سے پہلے وہاں گیا تھا لو یانگ کو سیکنڈ نمبر پر دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے تھے اب سارے اولی چائیڈ ٹینتھ فلور پر آ گئے تھے لیجنڈی سوٹ آئیس فروشٹ نے ایک ٹیڈ ہو کر لو یانگ کو چوز کر لیا تھا لیکن اس کے سوٹ سول میں تاو شین اور آئیس فروشٹ کے بیچ میں فائٹ شروع ہو گئی تھی جسا جیسے لو یانگ کی چیشٹ میں درد ہونے لگ گیا تھا اجانک آئیس فروشٹ لو یانگ کی بوڈی سے نکل کر شویہان کی سوٹ سول میں چلی گئی تھی جسا جیسے جیان وشوانگ نے لو یانگ اور شویہان دونوں کو سوٹ ٹیش ٹونامین کا وینر مان لیا تھا پھر اب ہم لو شین ٹونگ کو دیکھتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آئیس فروشٹ نے یانگ سوٹ چائیڈ کو چوز کرنے کے بعد اپنا ڈیسیجن کیوں بدلا ایڈر لوگ کہتے ہیں کہ شاید آئیس فروشٹ نے ایک وقت بھر دونوں کو چوز کیا وہ سب سے پہلے یانگ سوٹ چائیڈ کی بوڈی کے اندر گئی بائیو کہتا ہے کہ آئیس فروشٹ نے سب سے پہلے فینگ یانگ کو چوز کیا لیکن اس کی بوڈی میں جانے کے بعد آئیس فروشٹ کو پتا چل گیا کہ وہ جار ٹیلنٹیڈ نہیں ہے اس لئے آئیس فروشٹ اس کی بوڈی سے بہار آ گئی اور اس نے شویہان کو چوز کر لیا یہ سب دیکھ کر کیا ہم فینگ یانگ کو بھی سوٹ ایس ٹونامنٹ کے وینر مان سکتے ہیں ایڈر لوگ کہتے ہیں کہ فینگ یانگ اور شویہان دونوں سوٹ ایس ٹونامنٹ کے وینر ہیں کیونکہ آئیس فروشٹ نے سب سے پہلے فینگ یانگ کو چوز کیا اس لئے وہ بھی ٹونامنٹ کا وینر ہے اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن کسی کو اس سے پرابلم نہیں ہوتی پھر ہم لوگ جن جی کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ٹوپ ٹین رینکنگ میں اپنی جگہ بنائی ہے میں ان سب کے نام لینے جا رہا ہوں جس میں فینگ یانگ، شویہان، جیانو شوانگ، لوتیان، چویہان، ہوا چونگ، یہ میر، جان جنگے، جونیہان اور چو جنگ سی ہے یہ نام سن کر ایک اسٹوڈنٹ کے ایتا ہے کہ یہ میر، جان جنگے اور جونیہان یہ تینوں سوٹ سیٹ کے ٹیلنٹیڈ اسٹوڈنٹ سے جانو شوانگ کے ساتھ ٹوپ ٹین کی رینکنگ میں آدھے سوٹ کنگ، سوٹ سیٹ کے اسٹوڈنٹ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوٹ سیٹ کتنا زیادہ پارفول ہے لوگ جن جی کہتا ہے کہ ٹوپ ٹین رینکنگ میں آنے والے اسٹوڈنٹ کو سوٹ ماؤنٹین میں تین دن تک کلٹیشن کرنے کا موقع ملے گا اس ٹونامنٹ کے وینر ماؤنٹین سیٹ میں کلٹیشن کرنے کے بعد لوگ فیملی کے ٹریجر گراؤن میں تین سال تک کلٹیشن کر سکتے ہیں یہ سنکر سارے سٹوڈنٹ چوک جاتے ہیں لوگ جن جی کہتا ہے کہ جو لوگ ٹوپ ٹین میں اپنی جگہ نہیں بنا پائیں انہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری لوگ فیملی دنیا بر کے ہیروز کا سواغت کرتی ہے جو بھی ہماری لوگ فیملی کو جوئن کرتا ہے ہم انہیں اچھی طرح سے گائیڈنس دیتے ہیں اور اس سب رو جانا سوڈ ماؤنٹین پر جا کر کلٹیشن کر سکتے ہیں اسی لئے تم میں سے کوئی بھی لوگ فیملی کو جوئن کر سکتا ہے یہ سب بتانے کے بعد لوگ جن جی ٹوپ ٹین اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ سوڈ ماؤنٹین میں لے جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایریا پوری طرح سے سوڈ انرجی سے گیرا ہوا ہے بلیڈ مانشٹر کے علاوہ کوئی اس کے اندر نہیں جا سکتا سوڈ ماؤنٹین کے اوپر ٹین سیپ جونز سے جہاں سوڈ انرجی نہیں ہے ان سیپ جونز پر مارشل آرٹیش کلٹیشن کر سکتے ہیں سوڈ کے پاور آرٹ اس سوڈ ماؤنٹین کے اندر ہے اب تم اندر جا کر کلٹیشن کر سکتے ہو سارے اسٹوڈنٹس دوڑ کر ان سیپ جونز میں جا کر بھیڑ جاتے ہیں اور کلٹیشن کرنے لگتے ہیں وہ لگاتار تین دنوں تک کلٹیشن کرتے ہیں پھر ہم تین دن بعد کا سین دیکھتے ہیں جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لو شین ٹونگ ایڈلو سے کہتا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں تک ہماری خاتیداری کی اس کے لئے آپ کا شکریہ میرا بیٹا بہت کچھ قسمت ہے کہ اسے سوڈ ماؤنٹین میں کلٹیشن کرنے کا موقع ملا اگر آپ کو ٹائم ملے تو ہم سے اور ہماری فیملی سے ملے کے لئے ویشٹ ڈومین میں جرور آنا لو یانگ بھی دور سے اسے باتیں سن رہا تھا وہ سونسا ہے کہ یہ ویشٹ ڈومین کی لو فیملی کا لیڈر لو شین ٹونگ ہے اس کے ساتھ میرے ڈیٹ بھی ہے ایڈلو کہتے ہیں کہ تمہیں کافی دور جانا ہے اس لئے سمل کر رہنا لو شین ٹونگ لو تیان کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے وہ پیچھے پلٹ کر لو یانگ کو دیکھتا ہے پر وہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے تو لو شین ٹونگ دوسری فیملی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے شویہان لو یانگ کو ایڈلو کے پاس لے جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہماری فیملی کی ایڈر ہیں لو یانگ انہیں ریسٹر دیتا ہے ایڈلو پہنچتے ہیں کہ سوڈ ماؤنٹین پر تمہارا کرٹیشن کے سارا لو یانگ کہتا ہے کہ وہاں کرٹیشن کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور میں صرف تین دن میں سوڈ ویلڈ ریالم میں نیشٹ لیول پر پہنچ گیا ایڈلو کہتے ہیں کہ تم بہت ہی جار ٹیلینٹیڈ ہو تم نے صرف تین دن میں سوڈ ماؤنٹین پر کرٹیشن کر کے اپنا ایک لیول بڑھا لیا تو تم تین سال تک ٹریجر گراؤنڈ پر کرٹیشن کر کے بہت آگے پہنچ جاؤ گے ایڈل لو لو جنگ جی سے کہتے ہیں کہ ٹریجر گراؤنڈ کی سیل کھول دو اور ان دونوں کو اندر لے کر جاؤ تاکہ یہ اپنا کرٹیشن جاری رکھ سکے لو جنگ جی ایک ٹوکن کی مدد سے ٹریجر گراؤنڈ کی سیل کو کھولتا ہے جس سے وہ گیٹ اوپن ہو جاتے ہیں لو یانگ اور شویان دوڑ کر اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد دور بند ہو جاتے ہیں اور لو جنگ جی سیل کو بھی بند کر دیتا ہے لو یانگ اور شویان گراؤنڈ کے اندر آ جاتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا اسٹیچو تھا اسے دیکھ کر لو یانگ چونک جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہے تمہاری لوہ فیملی کے سوڈ گوڈ انسیسٹر کا اسٹیچو ہے شویان ہاں میں جواب دیتی ہے وہ دونوں نے ریسپیٹ دیتے ہیں وہ دونوں کرٹی ایشن کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لو یانگ کو وہاں کافی اسٹونگ سوڈ انرجی محسوس ہو رہی تھی شویان اسے بتاتی ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ میں ایک دن تک کرٹی ایشن کریں گے تو اس کی باہر باہری دنیا کے دو دن کے کرٹی ایشن جتنی ہوگی سوڈ ویل ریالم میں ہمارے پاس زیادہ وقت تھا اسے لئے ہمیں تین سال تک کرٹی ایشن کرنے کا موقع ملا تاکہ ہم دوسرے ایولی چائر کے کرٹی ایشن لیول تک پہنچ سکے کرٹی ایشن کرتے وقت تم اپنی سول سے اسٹیچو کو ٹچ جرور کرنا اسے تمہیں سوڈ ویل اور سوڈ آرٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی جسے تم بہت جلدی سوڈ آرٹ ریالم میں مارت حاصل کر کے لیکن تم دو بلیڈ ماسٹر کے لیول کی مارشل آرٹس سکلز میں مارت حاصل کر سکتے ہو لو یانگ پوستا ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بلیڈ ماسٹر لیول کی مارشل آرٹس سکلز میں مارت حاصل کی ہے شویان کہتی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دو بلیڈ ماسٹر لیول کی مارشل آرٹس سکلز میں مارت حاصل کرنے کی کوشش کی پر ان میں سے صرف ایک شخص ہے جو ایسا کر بایا وہ شخص تمہارا ریلیٹیو ہے ان کا نام جنگ ہونگ سوڈ گوڈ لو جن یوان ہے وہ لو فیمیلی کے سوڈ گوڈ انسیسٹر ہیں تین ہزار سال پہلے جب وہ چھوٹے تھے تب انہوں نے سوڈ تیش ٹونامینٹ میں حصہ لیا تھا انہوں نے ٹونامینٹ کو جیتا اور کلٹیشن کرنے کے لیے یہاں آئے یہ سن کر لو یانگ چونگ جاتا ہے کیونکہ آج وہ بھی اسی جوہے پر کلٹیشن کر رہا ہے جہاں اس کی لو فیمیلی کے سوڈ گوڈ انسیسٹر نے کلٹیشن کیا تھا شویہان کہتی ہے کہ سب کچھ ہزار سالوں میں سوڈ ڈومینٹ کی دنیا میں پھر سے سوڈ آرٹ کی گولڈن ایج واپس آ سکتی ہے کیونکہ ہر بار ایک نیا سوڈ گوڈ جنم لیتا ہے تمہاری فیمیلی کے انسیسٹر جنگ ہونگ سوڈ گوڈ سب سے آخری ہونلی چائیڈ تھے جو سوڈ گوڈ کے تھرون پر بیٹے تھے ان سے تین اجار سال پہلے سوڈ گوڈ کے تھرون پر میری لو فیمیلی کے انسیسٹر بیٹے تھے ان کا نام لو بیگ یون آئیس ایمبرہ سوڈ گوڈ تھا یہ سب چھے اجار سال پہلے کی بات ہے یہ سب سنکر لو یانگ سوستا ہے کہ میں سوڈ گوڈ بننا چاہتا ہوں تو مجھے دو بلیڈ ماسٹر کے لیول کی مارشل آرٹ سکلز میں مہارت حاصل کرنی ہوگی جیسے جنگ ہونگ سوڈ گوڈ نے کیا تھا وہ دونوں بیٹ کر کرٹیشن کرنے لگتے ہیں لیکن تیبی جمی نلنے لگتی ہے اور ایک دیوار میں کریک ہونے لگتے ہیں جسے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی